اسلامیات کا ہمارا ڈاپک ہے ټکے اس میں ہم پڑھیں گے آقائد میں الزس میح و البصیر ٹھیک ہے ضلس میح و البصیر اللہ تعالیٰ کے اسم gamma خوصیر میں سے دو نہائی مشہور صفاتی اسم مبارک ہیں ٹھیک ہے الزس میح کی معنی ہے سننے والا ضلس میح کی معنی ہے دیکھنے والی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ظاہر بھی دیکھتے اور باطن بھی ٹھیک ہے وہ ہی سننے والا ہے دلوں کی رات دلوں کی بید وہی اس کی ذات ہے جو جانتی ہے اور جو ہم گھر میں کرتے ہیں جو ہم چھپ کے کام کرتے ہیں اور جو ساہنے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے چپٹر کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی کے اسماعِ حسنہ میں دو نہایت مشہور صفاتی اسماع مبارک ہیں اللہ تعالی کے نام تو آپ کو یادتی ہے ان میں سے یہ دو ہیں مشہور صفاتی اسماع مبارک ہے اسماع اور بصیر بھی ہیں اسماع کی معنی ہے سننے والا اور بصیر کے معنی ہے دیکھنے والا یعنی اللہ تعالی ہر کئی ہوئی بات اور ہر طرح کی آواز کو سننے والا ہے ہر طرح کی انسان اگر کچھ چھپ کے بات Ekارو کسی سامنے بات نہیں کرتا چھپ کے بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سننے والا اسی طرح کائنات میں جان کائیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں ٹی وی دنیا کے کورن میں جو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بغابر ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اگر ہم کوئی چھپ کر کام کر رہے ہیں تو غلط کا اگر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سمیع قرآن مجید میں جو ہمارے پاس ہے وہ 45 مطلب 45 مرتبہ آیا ہے اور الوسیعی کا اسم مبارک قرآن مجید میں 42 مرتبہ آیا ٹھیک ہے سورہ میں ہے ہوا سمیع البسیعی ترجمہ اور وہ یہ ہے جو ہر بات سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے ہر بات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے ہم انسان میں ارنی طاقت نہیں ہے یعنی صلاحی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی جو ظاہر اور باتنگ کے بات ہمیں جان سکے اور وہ اسب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر ساری کائنار کے انسان اپنے اپنی زبانوں میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر ایک بات کو سننے اور سمجنے پر قادر ہے اگر ساری انسان ایک وقت میں پکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کون کون اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر ایک کی بات سننے اور سمجنے پر کہ ایک بندے نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا دوسرے بندے نے کس طرح یاد کیے گی سب اللہ تعالیٰ قادر ہے سننے میں ٹھیک ہے ہر ایک انسان کی آواز اور تمام انسانوں کا ایک ساتھ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو پرشان نہیں کرتا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں کوئی قیمت کی مدد لاسکتہیں اپنی ضرورت کی دعا کرتے ہیں پوری کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ وہ انسانوں کا سوال کرنا پرشان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ residency اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ رجوع کرتا ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پہلا کسی طرح، ٹھیک ہے اس طرح کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین پر زمین کے اندر ہو یا سمندروں پہاڑوں اور غاروں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آسمان میں ہو آسمانوں پر ہو یا سات آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو زمین کے اندر ہو چاہے وہ سمندروں کے اندر ہو پہاڑوں کے اندر ہو غاروں میں پہاڑوں اور غاروں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کوئی عمل یا کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے خوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وہ ہر چیز سننے اور جانے پر قادر ہے قرآن کریم میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَوْسِرُ وَأَخْفَا اس کا ترجمہ ہے ترجمہ اللہ کو اللہ کو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی بات کی مطلب اللہ تعالیٰ کو جو چھپی ہوئی بات ہے اس سے بھی چھپی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو پاتے میں کسی نے بھی کی ہوئی اس بات میں قرآن ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مفسرین جو فرماتے ہیں علیویлер سے مراد ہے وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل میں سوچی اور دل میں ہی چھپا لی انسان ہوتا ہے اپنے بات وہ کسی سے نہیں بتاتا وہ اپنے دل دل میں ہی رکھتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی بتا ہوتی ہے اور کسی کو بھی نہیں بتائی کسی کو نہیں بتائی اور اخفی سے مراد ہے وہ بات ہے جو ابھی تک اس کے دل میں بھی نہیں آئندہ کسی وقت دل میں آئے گی کہ اگر وہ بات اس کے دل میں نہیں ہے جو آنے والی ہے جو سوچ کے آنے والی ہے جو سوچ دماغ میں آنے والی ہے اس کے دل میں آنے والی ہے وہ اس چیز تک سے اللہ تعالیٰ واقع ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سنتا دیکھتا اور جونتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہے کہ وہ ہر چیز انسان میں جو چھوٹی سوٹی بات کرتا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا اور جانتا ہے اگر ہم کوئی اگنی بات کسی کو نہیں بتاتے تو صرف اللہ تعالیٰ ہمارے شہرات سے بزدہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات پتا ہوتی ہے اصمیل کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے اصمیل کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے حضرت جونس صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر پر گزریں اگر آپ کو بتاؤ حضرت جونس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس طرح ان کو مچھلی نے نکل لیا تھا چالیس دن تک وہ مچھلی کی پیٹ میں رہے قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک مچھلی ان کو نکل لیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے مچھلی نے ان کو نکل لیا اور وہ چالیس دن تک اس مچھلی کی پیٹ میں رہے تو انہوں نے وہی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ دعا کیا کہ یہ آپ کا دیکھ سپی اٹی کے ہم وقت بھی ہے یہ آپ نے سارا جو واقعی ہے جو تیمید صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے لکھنا ہے تیرے سے وہ کوئی لا الہ الا انتشہانک انکون توم رضوالی مین تیرے ترجمہ ہی ہے تیرے سے وہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہر عیب سے پاک ہے بے شک میں ہی کسی دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی سے اللہ تعالیٰ کو پکارے اور یہ دعا انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائے اور وہ مشلی کی پیٹھے صحیح سلامہ نکلائے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مشلی کی پیٹھ میں بھی ان کی پکار دعا کو سنگیا دیکھیں وہ سمندر کی اندر مشلی تھی تھی کہ انہوں نے زندہ حضر جنہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل لیا تھا مشلی کی پیٹھ میں تھے تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ان کی دعا سن لی سمیو ہر ایک کی آواز سنتے ہیں مطلب ہر ایک کی ایک مرتبہ حضرت عوز بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور کے حدمت میں تشریف نائے اور اکشری مسئلہ معلوم کرنے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر پوری حکم نازم نہیں ہوا ٹھیک ہے اس وقت بھی جو ان کا مسئلہ تھا ان کے بارے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لیکن لیکن وہ اتنے آستہ سے بات چیت کر رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی تھی کہ اس وقت تک میں موجود اس وقت میں بھی ان کے بعض باتیں نہ سن سکی لیکن اللہ تعالیٰ وسیر اللہ سمیل بصیر ذات ہے ذات نے سب سنا اور سورہ ماجدہ کی آیت سورہ ماجدہ جو کی شروع کی آیات نازم فرما رہی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ حلافت میں مدینہ شہر کا گشت فرما رہے تھے کہ جب ایک مکان کے قریب سے گزرت تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی اپنی وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے جوا میں اس کی بیٹی نے کہا امیر المومینین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اس عورت نے کہا ابھی نہ تو عمر موجود ہے اور نہ اس کی سپائی بیٹی نے جواب یہ اگر امیر المومینین ان کی سپائی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں مذہب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے تو عورت نے کہا ابنی بیٹی کو کہ آپ دودھ میں پانی ملا دو مگر انہیں منع کی انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں تو میں دون میں پانی نہیں ملاوں گی اس لڑکی کی عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ یہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاہ اس لڑکی سے کر دیا اس لڑکی قلاد میں سے آگے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے نیک اور دیندار خلیفہ پیدا ہوئے جن کا عدل و انصاف سردنیہ میں مشہور ہے ہر انسان اس بات کا مکمل یقین ہے ہر انسان کو اس بات کا مکمل یقین ہونے چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں جو کام بھی کر رہا ہوں چھپ کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے کسی اور بندے سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو سن رہے ہیں اور میری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں مجھے قیامت کے دن اپنے تمام اچھے اور برے کاموں کا حساب دینا ہوگا حضرت صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر دیکھا فرما رہے تھے کہ اے لوگو تم چھپ کر جو عمل کرتے ہو ٹھیکی چھپ کر جو اللہ تعالیٰ سے یہ کسی وہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر جو عمل کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہو ان میں سے اللہ سے دورو کیونکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ازاد کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جو بھی کوئی عمل چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی چادر علی علان ضرور پہنائیں گے اگر خیر کا عمل کیا ہوگا تو اسے خیر کی چادر پہنائیں گے اور بڑا اور بڑا عمل کیا ہوگا تو بڑی چادر پہنائیں گے جو خیر کا عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی چادر پہنائیں گے جو بُرا عمل کرے گا اس کو برا حقی ہے برا عمل skip بنائیں گے تیک Maggie cud جو اچھا عمل کرے گا اس کو نیک ہم جنت میں جائے گا جو برا عمل کرے گا اس کو صدا میری کو دوسم بجائے گا اللہ تعالیٰ کی مرضے کے حلاف ہم سے کوئی لحظہ ہمیں چاہیے کہchu بڑپور کشغل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضے کے حلاف ہم سے کوئی بات اور کوئی کام سرزد نہ ہو مطلب کوئی کام بھی ان کی مرضی خلاف نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے ہم اس راستے پر چلیں ٹھیک ہے برائی کے راستے کو چھونے اور نگی کی راہ پر چلیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خلاف ہی ہم جائیں گے تو ہمیں ظاہر ہے پس ہمیں اس کی سزا ملے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خلاف نہ جائیں اور جو ہم اللہ تعالیٰ کا ہر بات مانیں اور اس کی عبادت کریں اور کوئی بھی ہم جو چھپ کر کام کرتے ہیں اس کی مردے خلاف کام کرتے ہیں تو اپنی مشک کی طرف آتے ہیں پوچھن ہے دین ہمارے پاس عصمیع اور عربصیر کی کیا مانی ہے متصر تشریح کے ساتھ بیان کیجئے حضر جونیت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مفاصل لکھئے اور اس کی دعا ماں ترجمہ یاد کیجئے لڑکی نے دودھ میں پانی ملانے سے کیوں انکار کیا تو اپنے کوئیسٹن کی طرف آتے ہیں کوئیسٹن آنسر کی طرف آتے ہیں پہلا کوئیسٹن ہے سمیع اور عصمیع کی کیا مانی ہے متصر تشریح کے ساتھ بیان کیجئے سمیع کے مانی ہے سننے والا اور عصمیع کے مانی ہے دیکھنے والا تشریح ہے اس کی سائر کائنات کے انسان اپنے اپنی زبانوں میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر بات کو سننے اور سمجھنے برکادے ہیں اور تمام انسانوں کا ایک ساتھ سوال کرنا اور برشان نہیں کرتا اس طرح کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ عصمانوں میں ہو یا زمین پر سمندروں پہاڑوں اور غاروں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کوئی عمل یا کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے ہمارا حضرت 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 ح